اسلام علیکم میری یوٹیوب میمبرز ہم نے اپنے پریویس لیکسر میں الکینز کے بارے میں سٹیڈی کیا تھا ہمارے پاس ایتھین ہے اس کا فارمولا سی ٹو ایچ فور ہوتا ہے الکینز کو ہم اولیفینز کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو فرسٹ میمبر ہے وہ ہیلوجین کے ساتھ رییکٹ کر کے آولی پروڈکٹ بناتا ہے اولیفین مطلب آئل فارمنگ نیکس انہوں نے 12.1 ایک ٹیبل بتایا ہے ٹیبل میں انہوں نے ہمیں کچھ کمپاؤنڈز الکین فیملی کے بتائی ہیں ان کے فارمولاز بتائی ہیں اور ان کا سٹرکچرل اور کروس اینڈ ڈوٹ فارمولا اور کننس فارمولا لکھ کے دکھایا ہے بتایا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر لینا ہے ایدھائیلین پروپائیلین بیوٹائیلین اور پینٹین نیکس انہوں نے اکرنس کے بارے میں بات کی ہے یہ پورا چپٹر اوبرال تیوریٹک بیسٹ چپٹر ہے آپ نے اس میں سے شورٹ کورسن اور لونگ کورسن کے لیے اس کو پریپیئر کرنا ہے موسٹ اس شورٹ کورسن اس میں سے آتی ہیں ان کی پروپرٹیز ان کی اکرنس اور ان کے فیزیکل ریاکشنز کیمکل ریاکشنز تو آپ نے ان سب کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے اکرنس میں وہ بات کر رہے ہیں سب سے بارے کہ الکینز مور ریاکٹیو ہوتے ہیں اسی لیے فری ان نیچر بہت کم ہوتے ہیں لور الکینز وہ کول گیس میں ہوتے ہیں اور منیوٹ کونٹیٹیز میں ہوتے ہیں ایتھائیلین نیچرل گیس میں ہوتی ہے تو ایکسینڈ آف ٹرینٹی پرسنٹ الکینز آر پروڈیوچن لارج اماؤنٹس با کریکنگ آف پیٹرولیم الکینز کو ہم پریپیئر کیسے کرتے ہیں کریکنگ آف پیٹرولیم سے نیکس ہمارے پاس ہے پریپریشن آف الکینز الکینز کی پریپریشن کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سمال ایٹمز ہوتے ہیں ہائیڈروجن، ہائیڈروجزل، او ایچ ایچ او ایچ اور ایکس ہیلوجین ہوتے ہیں ان کو ریموو کرتے ہیں فرام تا جیسنٹ کاربن ایٹمز اور دا سیچولیٹ کمپاؤنٹس تو کریٹا ڈبل باونڈ بیٹوین کاربن ایٹمز ہم سیچولیٹ کمپاؤنٹس کے ایڈجیسنٹ کاربن ایٹمز میں سے سمال ایٹمز کو ریموو کرتے ہیں جیسے ہائیڈروجن، ہائیڈروجزل اور ہیلوجین اور جب ہم ان کو ریموو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈبل باونڈ بنتا ہے پہلا میں سے انہوں نے بتایا ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکوہلز کا ڈی ہائیڈریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے CS3, CS2, OH ایتھائیل، الکوہل بھی اس کو بولتے ہیں اور ایتھانول بھی بولتے ہیں اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اس مکسر کو ہم نے ہیٹ کرنا ہے ایکسیس آف کونسنٹریٹڈ سلفیورک ایسٹ کے موجودگی میں اور 180 ڈی گری سنڈگیریٹ ٹیمپریچر ایز ایزیلٹ ہمارے پاس فرس سٹیپ پہ کیا بریں گا ایتھائیل ہائیڈروجن سلفیڈ اب بیسیکل اس میں ہوا کیا ہے CS3, CS2, OH تو ویسے کا ویسے ہے صرف اس میں سے ایک ہائیڈروجن ڈیموو ہو ہوا ہے اور ایک ہائیڈروجن ڈیموو ہو کر باقی ہمارے پاس O, SO O تو ویسے CS3, CS2 کا ہے ساتھ میں SO3H SO3H اٹیچ ہوا ہے اور ساتھ میں وارٹر بنا ہے انڈرسٹینڈ نیکس سٹیپ پہ اسی ہم ایتھائیل ہائیڈروجن سلفیڈ کو ہیٹ کریں گے وہ ڈی کمپوز ہو کر ہمارے پاس اتھین اور اتھین بنائے گا ساتھ میں سرفیورک ایسید بنا رہا ہے ڈی آئیڈریشن آف الکولز ہم نے بھی پڑھا ہے ڈی آئیڈریشن آف الکولز کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار میں دوبارہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس میں سے ہم نے بیسکلی کیا کرنا ہے وارٹر ریموو کرنا ہے اب وارٹر ریموو ہم نے کرنا ہے تو ہم نے پہلے سٹیپ پہ او ایسید ریموو کیا ہے اور الکوہل کی ڈی آئیڈریشن ہم نے کیا ہے الکوہل بیسے وارٹر ریموو کیا ہے فرسٹ سٹیپ پہ کنسنٹریٹیڈ سرفیورک ایسید کی مجھوگی میں ریکشن ہوگا ڈی آئیڈریشن کے اوپر او ایس او تھری ایچ اٹیچ ہو جائے گا او ایس او تھری ایچ کو دوبارہ جب ہم فردر ہیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈی کمپوز ہو کر ایتھین اور سلفیورک ایسید بنائے گا سیکنڈ میتھڈ آف پریپریشن انہوں نے بتایا ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف الکائل ہیلائیڈز وہ کہتے ہیں انہیٹنگ ایتھائیل برومائیڈ الکوہلک کے او ایچ ایتھائیل برومائیڈ ایتھائیل کیا ہوتی ہے ساتھ میں برومین اٹیس ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے ایتھائیل برومائیڈ اس کو ہم ہیٹ کریں گے الکوہلک کے او ایچ کے ساتھ تو کیا بنے گا ہمارے پاس ایتھین پلس کے بی آر پلس وارٹر ریکشن آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے نیکس ہے فیزیکل پروپرٹیز آف الکینز فیزیکل پروپرٹیز آف الکینز بھی شورٹ کوسن میں پوچھت آتا ہے الکینز کی پریپریشن شورٹ کوسن میں آتی ہیں تو آپ نے ان کو شیصے پریپیئر کرنا ہے فیزیکل پروپرٹیز میں سب سے بہلے وہ بات کر رہی ہیں پائنٹ نمبر ون فرسٹ میمبر آف الکینز ایتھین ہوتا ہے کررلیس ہوتا ہے اور بھی پلیزنٹ آرڈر نمبر ٹو پہ الکینز نون پولر ہوتے ہیں سولوبل نہیں ہوتے وارٹر میں بلکہ یہ ارگینک سولویٹس کے اندر سولوبل ہوتے ہیں نمبر ٹو پہ وہ کہہ رہے ہیں فسٹ میمبر آف دا سیریز ایتھین جو ہے وہ سلائٹلی لیس دنس ہوتا ہے دن ایئر نمبر فور پہ وہ کہہ رہے ہیں الکینز فلیمیبل ہوتے ہیں ان کمپلیٹ کمبسن یہ ہمارے باس کاربن ڈایک سائیڈ اور وارٹر ریلیس کرتے ہیں اور بہت ساری انرڈجی ریلیس کرتے ہیں لیکن ان کا فلیم جو ہے وہ سموکیر ہوتا ہے دن الکینز ہیویں ایس مال نمبر آف کاربن ایٹمز نمبر فائیف پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ملٹنگ پانٹس اور بولنگ پانٹس بیاجولی انکریز کرتے ہیں ویدہ انکریز آف مولیکیور سائز آف دا کمپاؤنز نیکس ہے کیمیکل ریاکشنز الکینز بہت زیادہ ریاکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ الکینز میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور وہ ایسی لی ویلی بل ہوتا ہے فور فردر ریاکشنز ان میں تیننسی ہوتی ہے کہ وہ ریاکٹ کریں اور اور ایٹمز کو ایڈ کر کے سیچولیٹی کمپاؤنز ہمیں دیں تو ڈبل بانڈ کیا ہو جائے گا سنگل بانڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور سنگل بانڈ اس مور سٹیبل کیپ دیٹ ان جور مائنڈ نیکسٹ وہ بات کر رہے ہیں کہ ایڈیشن ریاکشنز کریکٹریسٹک پروپرٹی ہوتے ہیں انسیچولیٹی کمپاؤنز کی کیونکہ یہ اپنے اندر انسیچولیٹی کمپاؤنز ہونے کی ویڈا سے مورکیوز کو ایڈ اپ کرتے ہیں اور سیچولیٹی کمپاؤنز بناتے ہیں اب ان ریاکشنز میں کیا ہوتا ہے پروڈکس بنتی ہیں بائی دیشن اف سم ری ایجنٹ لائک ہائیڈروژن کالورین ایڈ سٹرہ ٹو ایڈ انسیچولیٹی کمپاؤنز اب اس میں ہو گیا ری ڈیبل بانڈ ٹو اٹ رہا ہے اور دو سنگل بانڈ نئے بن رہے ہیں انڈرسٹین آگے انہوں نے ہائیڈروژینیشن آف الکینز کے بارے میں بات کی ہے ہائیڈروژینیشن آف الکینز ہائیڈروژینیشن کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہائیڈروژین کو ایڈ کر رہے ہیں ایکزیمپل انہوں نے دی ہے ایتھین کی ایتھین میں انہوں نے ہائیڈروژین ایڈ کی ہے نیکل کی موجود کی میں اور ٹو فیپٹی ٹو ٹی ہنڈ ڈیگری سینڈ گری ٹی ٹی ہائیڈروژین اب کاربن دو کاربن دو اڈجیسن کاربن سہیں ان کے دونوں سائٹ پہ ہائیڈروژین دبا ٹی ہوگا تو ہمارے پاس S3C سینگل بانڈ سی S3 بن جائے گا انڈیسٹر سکیل پہ میس ریکشن کو یوز کرتی ہیں ٹو کنورٹ ویڈیویل آئل انٹو بار گری بنا سپتی کھی آئل میں ہائیڈروژین ایڈ کرتے ہیں نکل کی موجود میں تو ہمارے پاس بنا سپتی کھی بنتا ہے برومیلیشن کا جب ہم برومین کو آئیڈ کرتے ہیں ایتھین کے اندر ایک کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ ہے انٹ سوالونٹ ہے اس کی موجودگی میں تو ہمارے پاس برومین کا جو کدر ہے وہ ڈسٹارج ہو جاتا ہے برومین کا کدر ڈسٹارج ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے گئی ہے ڈیبل بونڈ کی انڈکیشن ہے ان سیجوریشن کی انڈکیشن ہے ہم نے برومین واتر ٹیسٹ بسلے چیپٹر میں پڑھا تھا ایتھین سی ایس ٹیو بونڈ سی ایس ٹیو پلس برومین ٹیچ ہو رہا ہے دونوں سائیڈ پر سنگل بونڈ سی ایس ٹیو unsaturation of organic compounds کی identification کے لئے یوز کرتے ہیں understand next ہمارے پاس ہے hydro halogenation of alkenes hydro halogenation of alkenes میں کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں ہم hydrogen بھی ڈ کریں گے اور halogen بھی ڈ کریں گے dry gaseous hydrogen halide react with alkenes to produce alkyl halides hydrogen halides hydrogen halides کیا ہوتے ہیں ہمارے بات کے halide کے ساتھ hydrogen attach ہوگا ڈ hcl hbr hi یہ react کریں گے alkenes کے ساتھ اور کیا بنے gal alkyl halide example انہوں نے reaction دیا ہے c s2 double bond c s2 plus hx اب hx آیا ہے تو hydrogen carbon کے ایک سائد پہ hydrogen attach ہوگا اور ایک سائد پہ halogen attach hx hydrogen halide ہم نے add کر آیا ہے eth میں hydrogen ایک سائد پہ attach ہوگا اور x halogen second side پہ second carbon کے ساتھ attach ہوگا اب انہوں نے اس کو sbr کے ساتھ example دی ہے کہ sbr اگرام کریں تو c s3 کیا بنے گا reaction میں s2 c double bond c s2 تو ethane ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے sbr add کیا ہے s3 c s2 br بنے گا اب ہم order of reactivity چیک کریں تو hi کا سب سے زیادہ ہوگا پھر hbr پھر axial یا اپنے order mcq کے لیے یاد کر لینا ہے next oxidation of alkenes with k mn o 4 alkenes decolorize pink color of acidified dilute solution of potassium per meganate k mn o potassium per meganate ہے اس کا pink color decolorize کر دیتے ہیں alkenes کیونکہ double bond react with meganese oxide mn o 4 negative ion mn o 2 bant ہے اور ethyne glycol 1 2 ethyne diol bant ہے there is addition of 2 hydroxy groups at the double bond double bond ہمارے پاس basically کیا ہو رہا ہے 2 hydroxy groups attach ہو رہے ہیں cs2 double bond cs2 reaction دیا plus k mn o plus water اب اس میں ہوا کیا ہے 2 hydroxy group 2 adjacent carbon single bond بنا ہے cs2 7 oh plus mno 2 بنا ہے اور 7 k oh ben ہے اس selection کو use کرتے ہیں to test unsaturation of organic compound understand next انہوں نے ہمارے پاس uses بتائی ہیں arithin کے اس کو ہم artificial ripening of fruits میں use کرتے ہیں general anesthetic میں use کرتے ہیں for the manufacture of polythene polythene بنانے میں استعمال کرتے ہیں polythene کیا ہے ایک plastic material ہے اس کو ہم packaging use کرتے ہیں toys میں bags میں نمبر پر 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 ایتھائیلین اوکسائید ایتھائیل گلائی کول ایتھائیل الکوحول ایتھائیل ایتھائیل ایتھر موسٹرڈ گیس ہمارے پاس ایک کیا ہے پویزنس گیس ہے اور اس کو ہم کیمیکل وارفیر میں یوز کرتے ہیں اب اس کو mcq کے حساب سے ایک بار ریٹ کر لیں گے اور شورٹ کر لیں گے نیکس انہوں نے انفرمیشن انفرمیشن بات کی ہے رائٹنگ بناناز جو ہیں وہ ایتھین پروڈیوز کرتے ہیں اور اس سے ہمارے پھل جلدی پک جاتے ہیں نیکس تیس 12.3 کیون ریکٹیو ہوتے ہیں ہم نے بھی پڑا تھا اس لئے ریکٹیو ہوتے ہیں کہ ان میں ڈبل باؤنڈ ہوتا ہے ڈبل باؤنڈ ہوتا ہے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے ان میں ایک کبیسٹی ہوتی ہے کہ یہ ایڈپ کرتے ہیں سمال ایٹم لائک ہائیڈروجن اور ہیلوزین اور سیٹریٹی کمپاؤنڈ سنگل باؤنڈ بناتے ہیں نمبر 2 پہ ہے ہم نے اوپر الکوہل سے الکین بنانا پڑھا تھا آپ اس کو دیکھ لیں گے کوسٹر نمبر 3 ہے give a test used to identify the unsaturation of an اور organic amount ہم نے unsaturation کے لئے اوپر پڑھا ہے ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ کیمن افور والا بھی ہوتا ہے اور برومین والا بھی ہوتا ہے تو آپ دونوں اس میں mention کر دیں گے نمبر 4 پہ give a few uses of ethene ethene کے کچھ uses بتانے ہیں یہ ہم نے بھی پڑھا ہے next ہمارے پاس ہے alkynes alkynes کو ٹوپک ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سٹری کریں گے انشاءاللہ ابھی تک آپ کوئی بھی کوئی کوئی سکشن ہو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بوچ سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی رگی ہو تو موسیقی موسیقی